السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ اسراف سے متعلق ہے اور بہن میرا نظریہ جاننا چاہتی ہیں تو میرا اس میں کوئی نظریہ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ شریعت کا موقف اور شریعت کا نظریہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسراف اور فضل خرچی یہ ہماری شریعت کے اندر ناجائز ہے اور اسراف اور فضل خرچی کا جو ذابطہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو ہم خرچ کرنے والے کو دیکھیں گے اس کی حیثیت کو دیکھیں گے اگر کوئی جس آدمی کی جو حیثیت ہے اگر اپنی حیثیت سے زیادہ وہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو اسراف کریں گے دوسری چیز جو دیکھیں گے اس کی ضرورت اور ظاہر ہے ضرورت بھی آدمی کے فقر اور اس کی غیلہ کے اعتبار سے اس کی ضرورت کا تائم ہوگا تو اگر کوئی آدمی ضرورت اور حاجت کے بغیر خرچ کر رہا ہے تو اس کو بھی اسراف کریں گے اور تیسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ اگر کار خیر میں کوئی خرچ کیا جا رہا ہے تو چاہے جتنا خرچ کیا جائے اسے اسراف نہیں کہیں گے یہاں پر اسراف کا جو تعلق ہے اس کا تعلق نہ تو حرام کام سے ہے نہ تو کار خیر سے ہے اس کا تعلق مباہات سے ہے اگر حرام کام میں آپ ایک روپیہ بھی خرچ کر رہے ہیں تو اسراف ہے اور اگر آپ عبادت کے لیے اطاعت کے لیے کار خیر میں آپ جتنا بھی خرچ کر رہے ہیں وہ اسراف نہیں ہے آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے صدقہ پیش کیا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صدقہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کی کہ آج میں سبقت لے جاؤں گا جب دونوں آدمیوں نے اپنا اپنا مال پیش کر دیا اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تو حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا لے کر کے آئے ہیں تو غالباً انہوں نے بتایا تھا کہ میرے پاس جو کچھ تھا اس کا عادہ لے آیا ہوں حضرت عبو بکر نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ تھا پورا لے آیا ہوں تو وہاں پر حضرت عمر نے کہا کہ میں یہاں پر بھی ان سے سبقت نہیں لے جا سکا میں جو یہاں پر جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ حضرت عبو بکر نے اپنا پورا مال اللہ کے راہ میں خرج کر دیا لیکن یہ اسراف نہیں ہے تو اگر کوئی مال کارے خیر میں خرج کیا جا رہا ہے تو وہ ہر جس اسراف نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مال حرام کام میں خرج کیا جا رہا ہے تو چاہے وہ ایک روپیہ بھی ہے تو وہ اسراف ہے تو جو اسراف کا تعلق ہے وہ مباہات اور جائز چیزوں سے ہے نہ کی حرام سے اور عبادات سے ہے تو مباہات میں اگر کوئی آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ یا اپنی ضرورت سے زیادہ خرج کر رہا ہے تو اس کو اسراف کہا جاتا ہے ایک آدمی بہت امیر آدمی ہے اب اگر وہ ایک گاڑی خریدتا ہے دس بیس پچیس لاکھ کی اور اس کی آمدنی کروڑوں میں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسراف ہے پہلی بات تو اس کی حیثیت ہے دوسری بات اس حیثیت کے آدمی کو اتنا خرچ کرنا بنتا ہے وہ اسراف نہیں ہے لیکن اگر وہی پر کوئی غریب آدمی ہے اس کی آمدنی ایک لاکھ روپیہ ہے وہ ڈیلھ لاکھ روپیہ مہینے میں خرچ کر رہا ہے کھانے پینے میں اور اس طرح کی چیزوں میں تو ہم کہیں گے کہ وہ اسراف کر رہا ہے اب وہ بہن کا جو سوال ہے کہ آدمی اسراف نہ کرے تو جو اس کے مار پاس مال ہے اسے کیا کرے اس کا جواب میری پہلے گفتگو میں آ چکا وہ یہ ہے کہ اسے کارے خیر میں خرچ کرے اگر انسان کارے خیر میں خرچ کر رہا ہے صدقہ و خیرات کر رہا ہے جو ہے کسی کی مدد کر رہا ہے کسی بھی کارے خیر میں خرچ کر رہا ہے تو وہ اسراف نہیں ہے اور اس کو اپنا مال ایسی ہی جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں آپ فرماتے ہیں مالی مالی میرا مال میرا مال تمہارا مال صرف وہی ہے جو تم نے کھا لیا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا تمہارا مال وہ وہ ہے جو تم نے صدقہ و خیرات کر دیا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا باقی تمہارا مال نہیں ہے تو اگر انسان کے پاس مال ہے اس کی حیثیت ہے تو اسے کارے خیر میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے نہ یہ کی مباحات کے اندر اسے اسراف کرنا چاہیے